دوستو جنگ کے دوران بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جہاں یون سعودی عرب پر بھڑکا ہے اور سعودی عرب نے جم کر کے یون میں اسرائیل کو دھوکہ دے دیا ہے وہی ایران کے راشترپتی اور ایردوگن ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات نے خلبلی مچا دی ہے تو وہی بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں نے لال ساغر میں جانے سے انکار کر دیا ہے جس کے چلتے مارکٹ میں بڑا لاؤس جھیلنا پڑا ہے وہی برٹیش اور امریکہ نے دوبارہ یمن پر ایک ساتھ مل کر کے چوتھا بڑا حملہ کیا ہے تو وہی یمن کی طرف سے بھی پلٹوار لگاتار جاری ہے انہی سب خبروں سے آپ کو روبرو کراؤں گا ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا دوستو شروعات کرتے ہیں سعودی عرب سے جہاں سعودی عرب کو بھاری جلالت کا سامنا جو ہے یون کے اندر کرنا پڑا ہے جہاں یون میں درجنوں دیش جو ہیں وہ سعودی عرب پر بڑک گئے جہاں سعودی عرب کری جم کر آلوچناک کی گئے کیوں یہ آلوچناک کی گئی ہے اس پہلو کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یون کے اندر بیٹھک چل رہی تھی کہ اسرائیل اور گزہ کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کو لے کر کے تیکھی ٹپڑی جاہیر ہونی تھی پر تیکھی ٹپڑی سے پہلے ہی درجنوں دیشوں نے سعودی عرب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی جہاں سعودی عرب کے اوپر اسرائیل سمرتھت دیشوں نے پریشر بنایا اور یہ صاف طور پر کہا کہ بھئی سعودی عرب کے اندر جو ہے لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور سعودی عرب کے اندر جو ہے لوگوں کو موت کی سجا تو ایسے باٹی جا رہی ہے جیسے کی وہ پرساد باٹ رہی ہوں سعودی عرب میں کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے جس کو لے کر کے سعودی عرب نے اسرائیل سمرتھت دیشوں کا جواب بخوبی دیا جہاں یہ تمام چیزیں مانوہ ادھکار کا اُلنگھن ہے الزام ہے کہ عورتوں کے ساتھ برا ویہوار ہوتا ہے ماسوم بچوں کو فاسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا ہے جس کے بعد سعودی عرب نے صاف طور پر کہا کہ یہ چیزوں میں جب سے سعودی کراون پرنس آئے ہیں ان کے آنے کے بعد کمی آئی ہے اور جب کمی آئی ہے تو ہم بھی دھیرے دھیرے اپنے دیش کی طاقت کو بڑھانے پر لگے ہوئے ہیں ہمارے دیش میں سب سے اہم مددہ ہے کہ ہم اپنے دیش کی طاقت کو بڑھائیں جہاں جواب دیا کیا اور مین اصلی مددے سے دھیان بھٹکا کر کے اسرائیل سمرتھت دیشوں نے کوشش کی کہ وہ سعودی عرب کو گھریں گے پر سعودی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا اور جیسے ہی یون میں بیٹھک شروع ہوئی اسرائیل کو لے کر کے مددے رکھنے کی تو صاف طور پر جو کہا گیا اسرائیل دوارہ کہ ہم نے گزہ کے اندر سات اکٹوبر کو جو ہم پر حملہ ہوا اس کے لیے ہم نے آتم رکشہ میں جواب دیا ہے اس آتم رکشہ یعنی کی سیلف ڈیفنس کو سیرے سے خارج جو ہے سعودی عرب نے یون کے اندر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ گزہ کے اندر نرسنگھار ہوا ہے یہ وہی سعودی عرب ہے جس کے منطری کچھ دن پہلے یہ پولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں بچ شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹو نیشن جو سٹیٹ ہے اس کو لے کر کے تمام گتی ودھی تیج کرنی پڑے گی مطلب کی اسرائیل سے من پسید رہا تھا دوستی کے لیے پر اسرائیل سمرتی تھے دیشوں نے یون میں کھیرا جہاں دوگلا گری صاف طور پر سامنے آ سکتی تھی پر وہاں سعودی عرب نے ایک اسٹینڈ کلیر کرتے ہوئے ہر چیز کے لیے جو جنگ کے دوران ہو رہا ہے اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور صرف یہی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ یہ دو بڑے دیش ایران اور ترکی ان جنگ کے دوران ان دونوں دیشوں کے اوپر لوگوں کی نظریٹی کی ہوئی تھی جہاں ایک طرف ایران تھا جو کھل کر کے تمام بیان بازی دے رہا تھا ایکشن موڑ میں بھی دکھائی دے رہا تھا اور ایکشن کے ساتھ ساتھ لوگ ان دونوں دیشوں کو دیکھ رہے تھے پر ایک طرف رسب طیب اردوغان تھے رسب طیب اردوغان جو ہیں کڑی بیان بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے پر کوئی ایکشن موڑ میں نہیں دکھائی دیئے جس کو لے کر کے دونوں دیشوں کی آلوچنائیں ہونے لگی اور ایران کھل کر کے سامنے آ گیا کہ آپ چاہے کتنی بھی آلوچنہ کیجئے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گزہ کے لوگوں کے ساتھ ان کے لیے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں چاہے یمن میں اپنی یدپوت کو تینات کرنے کا کام ہو مطلب ملٹری بیسس پر بھی اور ویسے بھی پولٹیکل لیول پر اسرائیل کو ہر جگہ گھیرنے کا کام کیا اور جب ایران دوارہ یہ کیا گیا تو ترکی کے راشتپتی رسب طیب اردوغان نے بھی جو انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کو گھیرا وہ چیزیں لوگوں کے سامنے تھی پر جب آج یہ ملاقات ہوئی گزہ کو لے کر کے تمام چیزیں ہوئیں تو صاف طور پر ایران کے جو راشتپتی ہیں ابراہم رئیسی انہوں نے رسب طیب اردوغان کو صاف طور پر کہا کہ آپ نے پولٹیکل لیول پر ہر جگہ اسرائیل کو گھیر رکھا ہے وہ آپ کی تاریف کی جائے گی پر آپ نے ابھی تک اپنے وانجک سنبھل ختم نہیں کیے اپنے ویپار کو ختم نہیں کیا ہے اسرائیل کے ساتھ جس میں رسب طیب اردوغان کو خود ابراہم رئیسی دوارہ گھیرا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک ایکشن موڈ میں آنا پڑے گا اور یمن کے اندر امریکہ اور بریٹش اور تمام جھنڈوالے دیشوں کے حملوں کے بعد دونوں دیشوں نے کہا کہ کوئی کڑا سٹیپ لینا پڑے گا جس کے چلتے اس جنگ کو روکا جا سکے جہاں دونوں دیشوں کی ملٹری طاقت جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی ورچہ اور چرچہ کا کندر بنی رہتی ہے جہاں اس ملاقات کے بعد صاف طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ اگر جنگ نہیں رکھتی ہے تو ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئیں اور صاف طور پر یہ میٹنگ جو ہے اسرائیل ہماس وار کو لے کر کے کی گئے جہاں ہماس کو گھیرنے کے لیے تمام طریقے سے یوجنائے بن رہی ہیں تو وہیں یہ دونوں دیشوں ہیں کھل کر کے ہماس کا سمرتن ہر جگہ پیروی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور صرف اس میٹنگ کے بعد جو ہے دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی خاص طور اسرائیل اور امریکہ کی جہاں اس میٹنگ کے بعد ایک ہر کم پر ضرور مچنا تے ہے کیونکہ دونوں دیشوں نے ساتھ میں بات کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی کڑا اسٹیپ جو ہے وہ نکالا جرور جائے گا پر یہی ہمیں دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لال ساغر میں لگاتار بمباری جو ہے امریکہ اور برٹش دیشوں دوارہ کی جا رہی ہے جہاں چوتھی بار امریکہ اور برٹین دوارہ مل کر کے بمباری جو ہے یمن کے تھکانوں پر کی گئی ہے جہاں دو مسائلے جو ہیں وہ داگی گئیں یو ایس اور برٹین دوارہ یمن کے سنہ رازدھانی کے اندر اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھئی یہ تھکانے ہیں ہوتیس کے جو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہمیں یہ حملے کرنے پڑ رہی ہیں اور یمن بھی پلٹوار کر رہا ہے اور یمن کے حملوں میں ایک اسٹینڈ کلیر ہے کہ وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا رہا جہاں اس کے حملے میں ابھی تک کوئی بھی مارا نہیں گیا پر امریکہ اور برٹین کے حملوں میں بیس سے زیادہ جو ہوتی ہیں ان کو شہید کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے اور دنیا جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے یمن کے جو انسار اللہ ہیں وہ تو اگروادی ہیں اور جو امریکہ برٹین ازرائیل کر رہا ہے وہ تو ان کے حق میں ہیں وہ آتنکواد بلکل نہیں ہیں یہ کیسا آتنکواد ہے جہاں یمن کے حملے میں کوئی شخص نہیں مرتا اور امریکہ برٹین کے حملے میں کچھ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں پر سب سے زیادہ لاؤسز جن کو جھلنا پڑ رہا ہے یمن کے حملے سے وہ ہے ورل وائیڈ شپنگ کمپنیز جہاں مال جو ہے دو ہفتے سے امریکہ برٹین کے حملوں کے بعد ان کے جہازوں پر اسٹاک کے طور پر رکھا ہوا ہے لال ساغر میں جانے کی حمد کوئی بھی ورلڈ کی شپنگ کمپنی نہیں جھٹا پا رہی پر جہاں صاف طور پر یمن دوارہ اعلان کیا گیا کہ چائنہ اور روس کے دیشوں کو ہم کوئی نشانہ نہیں بنائیں گے اور ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے جہاں چائنہ اور روس کی شپنگ کمپنیوں کے دام جو ہیں وہ ہائی ہو گئے ہیں اور اتنا پیسہ اب دیشوں کے پاس بچا نہیں ہے کہ وہ جہاز کے تھرو اپنے اپنے سمانوں کو اپنے دیش میں لا سکے اور لال ساغر میں جو جھنڈا گاڑا تھا اس میں سب سے بڑا نقصان امریکہ اور اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے اور جب کاروبار کے اوپر بڑا نقصان ہوا ہے تو اب حملے کی پرتکریہ بھی تیز ہو گئی ہے جہاں پوری کی پوری ارثویمستہ کو ہی دوست کرنے کا کام یمن دوارہ کیا گیا ہے یہ صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب اسکوپ جو ہے وہ وار کا بڑھے گا یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے کیونکہ ہماز جو ہے لگاتار بمباری کر رہا ہے کئی کئی سینکو کو ڈھیر کر رہا ہے لیبنان میں ہجپولہ نے موچا سما لکھا ہے یمن سے بھی آپ کے گولے برس رہے ہیں اور یمن کے بعد تو اب عراق بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کا اندازہ نہیں لگائے جا سکتا کہ دس منٹ بعد پتہ لگے کہ کوئی دوسرے دیش نے اسرائیل امریکہ کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے اور یہ چیزیں لگاتار سامنے آئی ہیں تو وہی عراق کے جو پردھان منتری ہیں السودانی انہوں نے صاف طور پر نندہ کی ہے اپنے دیش مر ائر اسٹرائک کی گئی امریکہ کے جو کٹ پتلی تھے اب وہ کھل کر کے بولنے لگے ہیں اور سینہ تاننے لگے ہیں کہ امریکہ یہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے بعد ہمارے دیش میں جنگ کے دائرے کھلیں گے گزہ میں فلسطین اور فلسطین کے بعد لیبنان یمن اور اب عراق یہ جو گھیرہ بندی چاروں طرف سی امریکہ اور اسرائیل کی ہوئی ہے یہ خطرے کی گھنٹی امریکہ کے لیے بچ چکی ہے ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا تیچی ازاست شکریہ